میری سیٹٹ گئی ہے تو میں تو گھاٹن کر لوں گا اس میں حج ہاؤس بننا بہت ضروری تھا اس وقت اگر وہ حج ہاؤس کے لئے اتنی محنت کیے ہوتے جتنا آج جا جا کے ہے تو آپ صرف ایک میمورانڈم دے کے فوٹو نکال رہے ہیں حج ہاؤس جو ہے یقیناً یہ مسلمانوں کے لئے ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ حج ہاؤس جو ہے یہاں سے اس بار جو حاجی جائیں گے تو اسی حج ہاؤس سے جائیں گے تو اردو کے اندر ہونا چاہیے اس کو مددہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یقی حج ہاؤس کے اوپر ہے تو اردو کے اندر ہونا چاہیے کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حج ہاؤس اتنا خوبصورت بنا ہے مہارا شاہ کے اندر اس سے خوبصورت حج ہاؤس کہیں پر بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جتنا بلا حج ہاؤس یہاں پر بنا ہوا ہے تو اس سے ایک چھوٹے سے مددے کو لے کر اس کے اوپر سیاست کرنا کہ ہم کو اردو چاہیے اردو چاہیے حج ہاؤس پوری طریقے سے مکمل ہو چکا ہے کہ ہم کو ایک تیس اپریل تک تیس اپریل تک ہے تو یہ پورا مکمل ہو جانا چاہیے کر کے حج ہاؤس کا ہم نے ہی ڈیڈ لائن دیئے تھے اب پوری طریقے سے مکمل ہو گیا ہے سب اس کا ادھاٹن کی بات ہے لیکن چونکہ حج ہاؤس کے اندر انہیں پھول پہنائیں گے اور پھر عام خاص کے لئے کچھ اللہ نکال کے لیں گے کہ عام خاص کا سٹیڈیوم کیسے بنایا جا سکتا ہے میری سٹک گئی ہے تو میں تو ادھاٹن کر لوں گا اس میں لیکن کسی بڑے کو لے کر آئیں گے یہاں پہ پھول پہنائیں گے اور عام خاص کا کام نکلوائیں گے حج ہاؤس کے اندر ایک لوگ کی مانگئے کہ اردو بھی نام ہونا چاہیے حج ہاؤس بننا چاہیے اردو ہماری اپنی زبان ہے تو اس کو اگر کوئی مدبہ بنا رہا ہے تو آپ کے سمجھ لیجے گا صرف ایک مدبہ بنانے کی خاطر اپنے آپ کا نام چھپانے کے لیے اپنی تصویر بنانے کے لیے حج ہاؤس بننا بہت ضروری تھا اس وقت اگر وہ حج ہاؤس کے لیے اتنی محنت کیے ہوتے جتنا آج جا جا کے ہے تو آپ صرف ایک میمورینڈم دے کے فوٹو نکال رہے ہیں حج ہاؤس جو ہے یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ حج ہاؤس جو ہے یہاں سے اس بار جو حاجی جائیں گے تو اسی حج ہاؤس سے جائیں گے تو اردو کے اندر ہونا چاہیے اس کو مدبہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یقیناً وہاں پہ اردو کے اندر ہی بنے گا اس میں اردو میں لگے گا مراکھی میں لگے گا انگلیش کے اندر لگے گا لیکن ہماری ذہنیتوں کو ہم نے اتنا تنگ بنا دیا ہے کہ ہمارے لیے مدبہ بس یہی ہو گیا ہے کہ حج ہاؤس کے اوپر ہے تو اردو کے اندر ہونا چاہیے کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حج ہاؤس اتنا خوبصورت بنا ہے مہاراست شاہ کے اندر اس سے خوبصورت حج ہاؤس کہیں پر بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جتنا بھلا حج ہاؤس یہاں پر بنا ہوا ہے تو اس سے بھی ایک چھوٹے سے مدبہ کو لے کر اس کے اوپر سیاست کرنا کہ ہم کو اردو چاہیے اردو چاہیے شاید جو جا کے میمورانم دے رہے ہیں ان کو بھی اردو پڑھنا لکھنا آتی ہے یا نہیں آتی ہے مجھے یہ نہیں معلوم ہے لیکن وہاں پر اردو میں بھی لگے گا مراتھی میں بھی لگے گا انگلیش میں بھی لگے گا آپ نے کہا 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 اس دن آپ کی سٹک جائیں گی میری سٹکنے والی ہے میری سٹکنے والی ہے دیکھئے میں نے خود نے میں ابھی دو دن پہلے میں ممبئی میں تھا اور مائنورٹیز کے جو سیکریٹری آئے ہوئے ہیں میں نے ان سے یہ بات بتائی ہے کہ حج ہاؤس پوری طریقے سے مکمل ہو چکا ہے اور ویسے اگر دیکھا جائے تو پرانے جو حج ہڑکو کے چیف ایڈمنیسٹریٹر تھے پچھلے میں نے جب انہوں نے اس کا دورہ کیا تھا تو کانٹریکٹر نے بتایا تھا کہ ابھی یہ کام ہے میں نے خود نے ان کو بتایا تھا کہ ہم کو ایک تیس اپریل تک تیس اپریل تک ہے تو یہ پورا مکمل ہو جانا چاہیے کر کے حج ہاؤس کا ہم نے ہی ڈیڈ لائن دیئے تھے اب پوری طریقے سے مکمل ہو گیا ہے سب اس کا ادھگاٹن کی بات ہے لیکن چونکہ ایسی کوئی جلوازی نہ ہو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر مکہ منتری آ جائے اپ مکہ منتری آ جائے تو حج ہاؤس کے اندر انہیں پھول پہنائیں گے اور پھر عام خاص کے لئے کچھ انہیں نکال کے لیں گے کہ عام خاص کا سٹیڈیوم کیسے بنایا جا سکتا ہے کر کے اس میں تو میرے لئے میری سٹک گئی ہے لیکن کسی بڑے کو لے کر آئیں گے یہاں پہ پھول پھنائیں گے اور عام خاص کا کام نکلوائیں گے سرگا آگل سوال آج اورنگ آباد کی رانیتی میں آپ بہت مشانے پر مانے جاتے ہیں اس اوروں میں پچھ رہا ہوں کیا جواب دیں چلت چلت چلتے ہیں ماؤں کو گنتا نہیں ماتا کچھ چلت خبریں دیکھنی ہو تو اورنگاباد اپ ڈیٹس اب ہوگی ہر خبر اپ ڈیٹس کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اورنگاباد کا نمبر ون یوٹیوب نیوز چینل اورنگاباد اپ ڈیٹس اورنگاباد کا اپنا یوٹیوب نیوز چینل موسیقی